چیزیں بیسی نہیں ہیں جیسے آپ کو بتائی جا رہی ہیں دنیا بھر میں حالات بدل رہے ہیں پاکستان کا ایک اپنا جیو اسٹریڈیجک رول ہے آج ایران کے ابراہیم رئیسی پاکستان پہنچ چکے ہیں ایران نے کشمیر کا منشن نہیں کیا پریس سٹیٹمنٹ کے دران پاکستان نے کشمیر کا منشن کیا عوام جو ہے پاکستان کی وہ ٹھیک نہیں یہ میں آپ کو بڑی کلیر کٹ بات بتا رہا ہوں ہم میں کوئی گڑ بڑ ہے ہم ٹھیک لوگ نہیں ہیں میری بات کا کوئی بھی مائنڈ نہ کرے ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنا کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے سیخنا تو چاہیے سر سیکھنے کی بات ہو رہا ہمیں افغانستان سے سیکھ لینا چاہیے کیا پاکستان انڈیا کی طریقے سے انڈیا کی طرح ایک آزاد فورن پالیسی رکھتے ہوئے اس ویزٹ کو اور امریکہ سے ریلیشنز کو بیلنس کر پائے گا ایک سر آپ نے دوستوں میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں جو ادھر کشمیر ہے نا وہ سعودیز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا موو آن کرنا چاہیے اور وہ موو آن یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے نکلے آپ یہ ان کانفلیکٹ سے نکلیں جو جو آپ کو کچھ دے نہیں رہے جو فیس بک کے اوپر سب کو غیرت دلا رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں دیکھو یار یہ مسلمان قومیں کیسی ہیں دیکھو یار یہ امیر عرب ممالک کیسے ہیں ان کو ذرا غیرت نہیں آئی اصل میں وہ ہم سے بہت زیادہ متاثر ہے دوستو پاکستان کو ایک اور بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے کشمیر کے ایشیو کو لے کر جیسا کہ آپ کو پتائی ہوگا کہ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ابھی پاکستان ویجیٹ پر ہے اور یہاں پر پاکستان نے بہت کوشش کی کہ ایران بھی جو اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو 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 انٹ اسٹیٹمنٹ نکل کر آئی ہیں وہاں پر جو کشمیر کا مینشن کرے کشمیر کو لے کر بات کرے لیکن ایران نے ایک بار بھی کشمیر کا نام نہیں لیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کے جو فورن منسٹر آئے تھے انہوں نے تو اتنا دواب ڈالا تھا کہ پاکستان کو بھی منہ کر دیا تھا کہ جو جو انٹ اسٹیٹمنٹ آئے گی اس میں پاکستان اپنی طرف سے بھی کشمیر کا نام نہیں لے گا لیکن یہاں پر جو ہے نا پاکستان نے اپنی طرف سے تو نام لیا کشمیر کو لے کر بات چیت کی لیکن ایران نے کرنے سے منہ کر دیا اب اسے کے اوپر پاکستان کی میڈیا کا جو ریاکشن آ رہا ہے وہ پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑنا ہے تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دمانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان نے کیا کشمیر اور بھارت کے اوپر اپنی پالیسی چینج کر دی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو آج کل پاکستان کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایرانی صدر پاکستان میں آئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نورملی پاکستان جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے اس حوالے سے جو پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے یا انڈیا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مینچن کیا جاتا ہے انڈیا کو یہ لگجری ضرور موجود ہے کہ وہ ضرور ڈسکس کرتا ہے ٹھیک ہے نا جی وہ ضرور ڈسکس کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے جب وہ اس کو کرنا پڑے لیکن پاکستان جو ہے وہ یا پاکستان میں آئے ہوئے جو جو لیڈرشپ ہے وہ شاید اس طرح نہیں کہہ رہی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی جو تھے آئے ہوئے تھے فورن منسٹر تو تب بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈسکس اس طرح نہیں کیا گیا کشمیر کے حوالے سے اور ابھی بھی جو ہے یہ نہیں ڈسکس کیا گیا کشمیر کے حوالے سے ایرانی جو لیڈرشپ آئی ہوئی ہے اس کی کیا وجہات ہیں یہ کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا پاکستان نے اپنی پالیسی بدل لی ہے مثال کے طور پہ یہ تو کہا گیا ہے کہ ایرانی صدر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایران کا جو ٹریڈ والیم ہے وہ تو بہت کم ہے اس کو تو کم دس ارب ڈالر ہونا چاہیے تو ٹیکنیکلی تو پاکستان اور ایران کا جو ٹریڈ والیم ہے وہ ٹو بلین ڈالر ہے اور چاہتے ہم دس ارب ڈالر ہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پاکستان کی جو انفارمل ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ وہ تقریباً پانچ سے چھے ارب ہے سو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ٹریڈ والیم ہے یہ ایکسیکٹیبل نہیں ہے مطلب زیادہ تجارت ہونی چاہیے اور یہ کس طرح زیادہ تجارت ہو سکتی ہے کیا ہم کر سکتے ہیں کیا ایسی پوٹینشلز ہیں کیا ہماری کیپابیلٹی ہے ہم نے تو چین کے ساتھ نہیں بائی لیٹرل ٹریڈ اتنی کی جتنی ایران ہم سے ایکسیکٹ کر رہا ہے شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری وہ کپیسٹی نہیں ہے سننے میں یہ بھی آیا کہ کہ جی یہ جو فلسطین کے حوالے سے تھوڑی باتیں ہوئی ہیں لیکن کوئی لمبی چوڑی کوئی ایسی بات کشمیر پہ نہیں ڈسکس ہوئی زیادہ اکانومی پہ ہوئی ہے میں تو ویسے اس کو بڑا انکراجنگ سٹیپ سمجھتا میں اس کو بلکل کمزوری نہیں سمجھتا اگر ٹھیک ہے جی پاکستان ہائلائٹ کرتا رہتا ہے کشمیر کو کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ اسرائیل کی بات آئے گی یا غزہ کی بات آئے گی یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان نہ ڈسکس کرے ٹھیک ہے جی سو ایران نہیں ڈسکس کر رہا ٹھیک ہے جی ایران نے کشمیر کا منشن نہیں کیا پریس سٹیٹمنٹ کے دران پاکستان نے کشمیر کا منشن کیا ٹھیک ہے جی سو لیٹس سی اس میں کیوں ہماری ہماری جو حکومتیں ہیں وہ کیا ایسا تصور کر رہی ہیں ایسا کیا سوچ رہی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بھائیہ چھوڑیں آپ کشمیر کے مسئلے کو جو بھی حکومتیں پاکستان میں آ رہی ہیں جو بھی leadership پاکستان کے اندر آتی ہے آپ کو پتا ہے کہ سعودیز بھی اب وہ نہیں رہے سعودیز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بڑا move on کرنا چاہیے اور وہ move on یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے نکلے آپ یہ ان conflict سے نکلیں جو جو آپ کو کچھ دے نہیں رہے ٹھیک ہے سو اب پاکستان جو ہے وہ ضرور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ isolation جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور وہ isolation یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنے دوست ممالک کو تنگ نہ کیا جائے کیونکہ آپ اگر اپنے دوست ممالک کو تنگ کریں گے اس چیز کے اندر آپ اگر اپنے دوست ممالک کو تنگ کریں گے اس چیز کے اندر تو پھر مسئلہ تو ہوگا دوست ممالک سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں جسے کہیں گے نا کہ کیوں بار بار امتحان میں ڈالا جاتا ہے یہ پاکستان کے دوست ممالک کے مسئلے مسائل مضرور موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ مشکل میں ڈالے اور آپ انڈیا سے اپنے تعلقات ٹھیک کریں کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی دوست ہیں وہ سعودی عرب ہو وہ ایران ہو سارے کے سارے ایک چیز ہے کہ ان کے انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں سو ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ اب اس لیول پہ نہیں ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کمپرومائز کرے گا سو ہمارے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنے جا رہا ہے سو ہمیں ان چیزوں کو محسوس کرنا ہے کرنا پڑے گا کہ اپنی جب تک اقتصادیات کو ٹھیک نہیں کریں گے اکنومکلی جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں ابھی ایران کے صدر آئے ہوئے ہیں تو کیوں ہمارے لوگوں کو آن رائیول ویزا نہیں ہے کیوں انڈیانز کو آن رائیول ویزا آج یورپین یونین جو کے لیے شنجن ویزا کی پالیسی لے کے بیٹھی ہوئی ہے کیوں پاکستان کے لیے یہ پالیسی موجود نہیں ہے کیوں ہمارے لیے یہ پالیس پالیسی موجود نہیں ہیں کیوں بھارت کے لیے یہ پالیسی موجود ہیں کھین لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں دیکھیں ا savory نے اپنے سامنے چائنہ کو set کیا ایک وقت تھا naистی انڈی يامرے پاکستان کو تارگٹ سیٹ کیا تھا ابھی تو نارندرہ مودی پاکستان کو کہتے ہیں نا دیکھو جی یہ کیا ملک ہے یہ تو آٹے کے لیے ڈونڈ رہا ہے تو آئے ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کے پترکار کمر چیما کو سنا آئے اور وہ یہاں پر اسی کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ سمئے پہلے سعودی عربیہ کے فورن منسٹر ہے انہوں نے پاکستان پاکستان کو ویڈیٹ کیا اور وہاں پر انویسٹمنٹ کو لے کر ٹریڈ کو لے کر باتچیت ہوئی کہ سعودی عربیہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا حالانکہ کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا تھا لیکن ایک دلاسہ دلائے گیا پاکستان کو کہ سعودی عربیہ 5 بلین ڈولر پاکستان کے اندر نویسٹ کرے گا لیکن یہاں پر جو مین بات جو نکل کر آئی تھی وہ آئی تھی کہ پاکستان نے کافی زیادہ کوشش کی تھی کہ سعودی عرب کشمیر کا ذکر کر دے لیکن سعودی عربیہ اتنا دباؤ ڈالا پاکستان کے اوپر کہ سعودی عرب نے منع کر دیا بلکل کہ پاکستان بھی جو جو انٹ اسٹیٹ میں نکل کر آتی ہے نا اس میں پاکستان بھی اپنی طرف سے کشمیر کا نام نہیں لے گا اور وہی ہوا کہ پاکستان نے بھی کشمیر کا نام نہیں لیا سعودی عربیہ کو تو چھوڑی دیجئے اب یہاں پر ایران کے جو پریزیڈنٹ پاکستان کے اندر آئے ہیں انہوں نے یہاں پر جو ہے گازہ کو لے کر باتچیت کی سب کچھ کیا انہوں نے ٹریڈ کو لے کر باتچیت ہوئی جو گیس بائپ لائن کا ان کا جو پھنڈا چل رہا ہے اس کو لے کر بھی باتچیت ہوئی لیکن یہاں پر پاکستان نے سوچا کہ چلو ایران تو نام لے ہی لے گا کشمیر کا تو پاکستان نے اپنی طرف سے تو کشمیر کا کافی زیادہ ذکر کیا جو رونا دھونا وہ مچا ہی رہتے وہ سب کچھ کیا لیکن ایران نے ایک بھی بار اپنی statement میں ایک بھی بار کشمیر کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اب ان کو پتا چل چکا ہے ان سب جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو پتا چل گیا ہے کہ پاکستان یہ چورن بیستہ ہے حالانکہ کشمیر کے اندر اس سب کچھ بھی نہیں ہے حالات جو ہیں وہ پاکستان سے بہتر ہیں کشمیر کے اندر development پاکستان سے بہتر ہے سب کچھ سوڑا ہے کشمیر کے اندر مل رہی ہے تو فالتو میں پاکستان کی باتوں میں آنے میں کوئی مطلب نہیں ہے اور وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بات آنا ہم ملیں گے اگلی رہی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیاواد